اسلام علیکم ناظرین و سامین کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں اور بیک ڈور ڈپلومیسی بھی اروج پر ہے اس تناظر میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں جیسا کہ آخر اس وقت سعودیہ اور اسرائیل اتنے پریشان اور جلد بازی کا شکار آخر کیوں ہیں کیا سعودیہ اور اسرائیل کے سبراہان میں خفیہ ملاقاتوں کی باز کرشت درست ہے کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور کیا اس میں اسرائیل کو سعودیہ اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل ہے کیا پاکستان پر بھی کسی قسم کا پریشر ہے اور کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور تسلیم نہ کرنے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے اور ایک بہت ہی اہم سوال مسجد اقصہ کو گرائے جانے کے لیے کون سی گھناؤنی چال چلی جا رہی ہے ان سب سوالوں کے جواب آج آپ جانیں گے گمل ثبوتوں اور شوایط کے ساتھ رہیے بیحان کے ساتھ ناظرین سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر تیب آنے والا محایدہ لوزان دوزارتیس میں ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد ترکی جو کہ صدر طیب اردگان کی سربراہی میں اسلامی دنیا میں اپنا الگ مقام بنا چکا ہے مزید پر پھیلانے کے لیے تیار ہوگا اور اس علاقے کے طاقتور ترین ملک کے طور پر ابرے گا عرب اور اسرائیل دونوں ہی تیب اردگان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان ہیں اور اس سوچ و بچار میں ہیں کہ آخر ترکی کے بڑھتے ہوئے قدم کیسے رکے جائیں کیونکہ عربوں کے مطابق مسلمانوں کا سربراہ کہلانے کا حق صرف اور صرف سعودی سربراہ کو ہی ہونا چاہیے اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ایران جو کہ اپنے جوہری ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے اسرائیل و سعودیہ کو اپنا مشترکہ دشمن بھی سمجھتا ہے اور اگر وہ نیوکلئر پاور بن جاتا ہے تو طاقت میں ان سے کہیں آگے بڑھ جائے گا جو کہ سعودیہ اور اسرائیل کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگا تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا دور اقتدار جنوری دوہزار اکس میں ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جتنا جھکاؤ سعودیہ اور اسرائیل کی طرف ٹرمپ کا رہا ہے اس سے پہلے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور اسی دور حکومت میں جتنی آسانی سے وہ یہ کام کر سکتے ہیں ویسا جو بائیڈن کے دور حکومت میں ممکن نہ ہوگا کیونکہ جو بائیڈن ڈیموکریٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایران سے تعلق بہتر رکھنا چاہتے ہیں اور اوبامہ کے دور حکومت میں ایران سے دوہزار چودہ میں ایک مہائدہ تیپ آیا تھا ہے جسے جے سی پی او پی کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں تک سعودیہ اور اسرائیل کے تعلقات کی بات ہے تو محمد بن سلمان کے دور حکومت میں یہ بہت پروان چڑے اور یہاں یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ سعودی عرب پہلے ہی اپنی فضائی حدود کی جلد اسرائیل کو دوہزار اٹھاروں میں دے چکا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں اٹلانٹک میں چھپنے والے ایک انٹرگیو میں محمد بن سلطان فلسطینیوں کی زمینوں پر اسرائیل کا تسلیم کر چکے ہیں موسیقی 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 اسرائیلی وزیراعظم نے سعودیہ کا خفیہ دورہ کیا ہے سعودیہ اس ملاقات کی ترتید کر رہا ہے حالانکہ اسرائیلی وزیراعظم کے تیارے کی فلائنگ لوکیشن اور دیگر آفیشل ذرائع سے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومیو اور را کے چیف بھی موجود تھے اس ملاقات میں جو معاملات تیپ آئے ہیں وہ بہت ہی حساس نویت کے ہیں اسرائیل امریکہ پر پریشر ڈالے گا کہ جو بائیٹن کے آنے کے بعد جمال خوشو کی کیس نہیں کھولا جائے گا تاکہ محمد بن سلطان کے لئے کسی قسم کی مشکلات پیدا نہ ہوں اور نہ ہی کسی قسم کی پابندی لگائی جا سکے سعودیہ اپنا سب سے پڑا دشمن ایران کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد ترکی کو اس لئے اوبامہ کے دور حکومت میں ایران سے تیپ آیا جانے والا محایدہ جی سی پی او اے دوبارہ سے بحال نہ کیا جائے اور ایران کو ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں رکھا جائے تاکہ ایران دوبارہ سے مضبوط نہ ہو سکے تیب اردگان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کیسے رکھا جا سکے کیونکہ مسلمانوں کا سربراہ کہلانے کا حق صرف اور صرف سعودی سربراہ کو ہی ہونا چاہیے سعودیہ دیگر اسلامی مالک کو اس بات پر قائل کرے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں اس کے لئے ہر حربہ عزمائے گا فلسطین کا مقدمہ ہمیشہ کے لئے دبا دیا جائے گا اور کسی فورم پر ان کے حق میں آواز بلند نہیں کی جائے گی گریٹر اسرائیل کا راستہ ہمار کیا جائے گا اور اسرائیل میں مزید علاقے شامل کرنے میں عرب ممالک اپنا کردار ادا کریں گے ٹیکنالوجی اور احتیاروں کی فرامی میں اسرائیل سعودیہ کی مدد کرے گا جبکہ سعودیہ اسرائیل میں مختلف سیکٹر میں انویسٹ کرے گا مسجد ایکسہ کو گرا کر سلیمان ٹیمپل بنایا جائے گا اور ہماس کے خاتمے کے لئے اسرائیل کو بھائی فرس اور ہر ممکن امداد فرام کی جائے گی ناظرین امریکہ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک موسٹر نے فاکس نیوز کو ایک امٹیوئی دیا جس کے مطابق اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے یہ حملہ ٹرمپ کی حکومت جانے سے پہلے اور جو بائیڈن کی آنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے اسرائیلی ڈاکٹرین کا نام ہے بیک آن ڈاکٹرین اس کے مطابق جب آپ کو خطرہ محسوس ہو کہ آپ کا دشمن آپ سے زیادہ بہتر ہتیار بنا رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے ایسا ہونے سے پہلے ہی آپ اس پر حملہ کر دیں اور اسے تباہ کر دیں اس ڈاکٹرین پر اسرائیل ماضی میں بھی کئی بار عمل کر چکا ہے انیس سو اکیاسی میں اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے عراق کے نیوکلئر ریاکٹر پر حملہ کیا گیا تھا شام نے شمالی کوریا کی مدد سے اپنے سہرہ میں نیوکلئر ریاکٹر لگائے تھے اسرائیل نے دوہزار ساتھ میں اس پر بھی حملہ کر دیا تھا ناظرین انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے جب اپنے ایٹمی دھماکے کیے ان دھماکوں سے پہلے بھی اسرائیل اور انڈیا مشترکہ طور پر پاکستان پر حملہ کرنے جا رہے تھے مگر اس وقت ایک دوہز اسلامی ملک سے اس بارے میں پاکستان کو مفبری کی گئی تھی اور پاکستان نے فوری طور پر اپنی ائر فورس کو متحرک کر دیا تھا اور تمام جنگی تیارے ہوا میں موجود رہے جس کی ویسے یہ حملہ ہونے سے ہی پہلے پسپا کر دیا گیا تھا اب یہی ڈاکٹر آئین ایران کے خلاف بھی استعمال ہونے جا رہی ہے کیونکہ ایران ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے جو کہ اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ہوگا ناظرین یہ حملہ ٹرمپ کے جانے سے پہلے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ریپبلیکنز کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف بہت زیادہ ہے اور جو بائیڈن ڈیموکریٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایران سے بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور اوبامہ کے دور حکومت میں ایران سے دوزار چودہ میں ایک مہایدہ تیپ آیا تھا جسے جے سی پی او اے کے نام سے جانا جاتا ہے اس مہایدے کے مطابق ایران پر حائل پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر اس ڈیل کو ٹرمپ نے اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے ختم کر دیا تھا ناظرین جہاں تک اسرائیل کا ایران پر حملے کی بات ہے تو یہ کوئی گوریلا کاروائی بھی ہو سکتی ہے ڈران بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں یا پھر باقاعدہ جنگ شروع کی جا سکتی ہے اس میں اسرائیل کو سعودی عرب اور امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہوگی ناظرین یہ بات کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے یعنی کہ ٹرمپ کے ساتھ سعودیہ کے بہت اچھے تعلقات رہیں اور اب ٹرمپ کے صدار سے رحصت ہو جانے سے سب زیادہ فرق سعودیہ اور اسرائیل کو ہی پڑے گا ٹرمپ دیگر اسلامی مالک پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں کیونکہ ٹرمپ چاہتے جاتے یہودی لابی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس زمان میں سعودیہ پاکستان کو پر شرائص کر رہا ہے کہ وہ جو بائٹن کے آنے سے پہلے اور جنوری سے پہلے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیں کیونکہ اگر پاکستان پہلے تسلیم کرتا ہے تو دیگر اسلامی مالک سے سب زیادہ لانتان پاکستان کو ہی پڑے گی اور اس کے بعد سعودیہ کے لئے اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور اس بات کا ادراف خود وزیراعظم بھی کر چکے ہیں کہ بہت پریشر ہے مگر کچھ مسلحت کے تحر سعودیہ کا نام نہیں لیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پر؟ دیکھیں دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت تو ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے امریکہ کے جو میڈلیس پالیسی ہے وہ بڑا اور ٹرامپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا اور اس مقصد کے لیے امریکہ اسرائیل اور انڈیا بہت زیادہ متحرک ہیں اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے سعودیہ عمران خان کو پریشیائز کر رہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم سے بھی ملاقات کریں تحال پاکستان نے اس آفر کو مسترد کر دیا ہے یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو پاکستان کی مشکلات میں مختلف طریقوں سے اضافہ کیا جائے گا مثلاً سعودیہ اور دیگر عرب ممالک مکمل طور پر کھل کر انڈیا کی سپورٹ کا اعلان کر دیں گے اور آزاد و مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ تسلیم کر لیا جائے گا عرب ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا جو پاکستان کے لیے بڑے زہر ممادلہ کا ذریعہ بنتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین پاکستان کو ایفریٹی اپ کی بلیک لیسٹ میں ڈلوائے جائے گا جس سے پاکستان معاشی طور پر مکمل مفلوچ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کئی دیگر دھنکیاں بھی پاکستان کو دی جا چکی ہیں ناظرین سامین اسرائیل جاتا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرا کر سلیمان ٹیمپل بنایا جائے اور اس سلسلے میں سعودی عرب کو پروپیگنڈا کرنے اور مسلم مالک کو اس حوالے سے اعتماد میں لینے کا ٹاست سوپ دیا گیا ہے اور ابتدائی طور پر اس کے لیے سعودی عرب میں جمعے کے خدموں میں وہ باتیں بیان کی جاری ہیں جن میں حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ نرمی کا پرداؤ کیا اور مسجد یہ کہ مسجد اقصہ کو گرائے جانے کے بعد مسلمانوں کے ریسپونس سے بچنے کے لیے کچھ نئی لاجک لائے جاری ہے اور وہ یہ ہے کہ مسجد اقصہ تو بیتر مقدس میں ہے ہی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ سے اٹھارہ کلومیٹر دور ایک جگہ ہے الجرنہ مسجد اقصہ تو الجرنہ میں ہے اور مسلمانوں کا اس پر مائنڈ بنانے کے لیے اس پر پروپیگنڈا بھی تیزی سے جاری ہے اس حوالے سے مختلف اخبارات میں اور رسائل میں مسجد اقصہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے ناظرین ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سواجنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چودہ سو سال پہلے کی گئی پیشنگوئیاں اور عربوں کا زوال قدر قریب آ چکا ہے اور آپ نے فرمایا دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرمائے ہمیں اچھے حکمران نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آپ کا بھائی ریحان نعمت آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ نگے بان موسیقی